لکنو کے وزیر حسن روڈ استت علایہ اپارٹمنٹ حادثے میں ماں ابن پتنی کو کھونے والے سماجبادی پارٹی کے پربکتہ حیدر عباس سے سفاک راستریہ دکش و اخلیش آدم نے ملاقات کی اور اس دوران اخلیش آدم نے انہیں سانتنا دیتے ہوئے کہا ہے کہ جو پریوار کا نقصان ہوئے اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی ہے ساتھی کہا ہے کہ سرکار پریوار کی مدد کرنے کے آگے آئے اخلیش نے کہا کہ کانون کا اگر کسی نے ان لنکن کیا ہے اس پر کاربائی ہونے چاہیے سماجبادی پارٹی کے ایک نیتا کو میں نے آنے دیا اگر وہاں پہ ہم تو کوارڈینیشن کے لیے بیٹھے تھے ہم ٹیکنیکل نہیں ہیں ہم تو آپ کے اوپر بشواس کر رہے تھے کہ آپ کو آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہے آپ بتائیں گے ہم تو کسی نیتا کو نہیں آنے دینا چاہ رہے ہیں آپ کی نیتا بھی نہ آتے ہیں نیتا گی بھی نہ ہوتی جاتا بیٹھتا تھا گاب میں اس لی آرہ فینڈیا اور ہم نے تو ایک بیان نہیں دیا ہم نے ایک بیان نہیں دیا ہم نے ایک بائٹ بھی ہو میں نے بتا دی جیے کسی اُسا بائٹ مانگ رہے تھے ہم نے ہم پہ کام میں گرنگا نہیں لینا چاہتے ہیں ہم ان کی ساہتہ کے لیے ہیں سرکار کو آگے آگے بہت کرنا چاہیے اور جو کانون کے حساب سے کام کرنا چاہیے اور کانون اگر کسی کو کانون کا اُلنگا نگر کیا ہے کسی نے اور مانک سے چھیڑ کھانی کی ہے تو اس کے خلاف کانونی کاروائی ہو اور سرکار کو آگے آ کر کے ان پریواروں میں جو بھی اس بیلڈنگ میں نے دیتے سب کچھ کھویا ہے سب کچھ ان کا چلا گیا سرکار کو مدد کرنی چاہیے